میں ایک دفعہ حضور داتا گنج بکش کے مزار پر گیا جمعیرات کا دن تھا حاضری دی سلام کیا آپ میں سے کون کو نے حضور داتا صاحب کے مزار پر گیا ہے وہ سب گئیں میں گیا حاضری دی اثر اور مغرب کے درمیان میں حاضری دی اب مغرب کی ازان ہونے والی تھی میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا کیونکہ مغرب کی ازان ہونے والی تھی میں نے کہا نماز پڑھ کے پھر چلتی تو نماز پڑھی تو جب نماز پڑھی تو جب سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے گورہ نورانی چہرہ سفیت پگڑی سفیت کرتا سفیت شلوار یا تحمد نہیں وہ شلوار بھی پہنتے تھے تحمد بھی پانتے تھے مگر جو بھی تھا میں نے لکھا کتاب میں ہاتھ میں ایک چھڑی وہ تشریف لائے اور آ کر وہاں بیٹھ گئے نماز ہو گئی تو انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے انہیں سلام کا جواب دیا اب جب سلام کا جواب ہو گیا تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کہاں سے آئیں تو میں نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے فلان جگہ سے تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلان جگہ سے آئی ہوں تو بلکہ وہ کہنے لگے میں آپ کو نا اپنا نام اور ایڈریس ایک کاغذ پر لکھ دیتا ہوں اور مجھے کہنے لگے کہ فجر کے وقت ایک محفل ہوتی ہے ذکر کی مراقبے کی اگر کبھی وقت ملے تو آپ اس میں آئیے گا میں نے کہاں ٹھیک انہوں نے جلدی سے نا ایک جیب میں سے کاغذ پینسل نکالی اپنا نام اور ایڈریس لکھ کر مجھے دے دیا جب میں نے وہ کاغذ پکڑا تیہ کیا کیونکہ داتا صاحب کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں میں نے وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا اب کاغذ جیب میں رکھ لیا نماز پڑھی سلام دو ہاتھ ملائے گلے ملے وہ اپنے گھر چلے گئے ہم اپنے گھر چلے گئے اب جب میں گھر پہنچا تو گھر پہنچ کر میں نے ان کا کاغذ جو میں نے جیب میں رکھا تھا میں نے وہ نکالا اب جب میں نے جیب میں ہارڈ ڈالا تو جیب خالی کوئی کاغذ نہیں تھا دوسری جیب دیکھی نیچے والی جیب میں دیکھی اندر والی جیب دیکھی کاغذ گئے راستے میں کئی گر گیا راش میں آپ کو پتہ ہی جمعیرات والے دن کتنا راش ہوتا ہے کاغذ نکل گیا اب آپ یقین جانے مجھے اتنا افسوس اور اتنی تکلیف کہ یار یہ کاغذ کدھر گیا اس کے اوپر تو ان کا نام اور ان کا ایڈریس تھا جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں تو کہنے لگے مجھے آپ کا چہرہ اچھا لگا تو میری یہ گفتگو ہوئی اور وہ خود بہت پیارا ان کا چہرہ تھا مبارک نورانی چہرہ تھا اب مجھے بڑی تکلیف کہ یار انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر اپنا ایڈریس اور نام لکھ کر دیا تھا اور میں نے کاغذ پکڑ کے جلدی سے جیب میں ڈال لیا تھا سمجھ آئی نہ میں نے ایڈریس وہ پڑھا نہ وہ نام میں نے دیکھا کوئی ذہن میں ہوتا میں نے جلدی سے وہ رکھ لیا جن سے جیسے بھی کاغذ گم ہو گیا میں گھر آیا تو کاغذ جیب میں نے زندگی میں آپ بعض لوگوں سے جب ملتی ہیں اور یہ آپ اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرا میرے دو تین لیکچرز موجود ہیں بعض لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو ان کے چیرے بڑے منحوس ہوتی ہیں بعض چیروں کے اندر ایک شیطانیت سے انسان ان سے انسان کا دوبارہ اس کو ملنے کو دل نہیں کرتا ایسے چیرے نظر آتے ہیں یہ چیرہ کتنا منحوس چیر ہے اچھا یہ چیرہ کتنا پیارا چیر ہے یہ چیرہ کتنا مبارک چیر ہے یہ کتنا نورانی چیر ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زندگی میں ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے ہر دوسرے دن ہوتا ہے اچھا اب ایک دل کو تکلیف تھی کہ یار اتنا مبارک چیرہ وہاں حضور داتا صاحب کے مزار پر ملقات ہوئی اب کیا یہ کیا ہو گیا کاغذ رستے میں کہیں گر گئے ساری جیب میں دیکھیں تھے ایک ہفتہ گزرا دو ہفتے گزرے تین ہفتے گزرے ایک مہینہ گزرا دو مہینے گزرے چھے مہینے گزر گئے دل میں یہ خواہش کہ یار ایک بزرگ ملے تھے چھے مہینے پہلے حضور داتا صاحب کے مزار پر کیسے ان سے ملقات کی جائے دل دل میں کشش تھی ان سے ملقات باز چہرے اور باز وجود ایسے ہوتی ہیں کہ آپ کے دل میں کشش ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں تو وہاں سے اٹھنے کو دل نہیں نہیں کرتا دل کرتا ہے ان کے چہرے کو دیکھتے چلے جائیں الحمدللہ رب العالمین ہم جب بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جائے کئی کئی گھینٹے بیٹھتے تھے اور ٹک ٹکی باندھ کر آپ کے چہرہ ینور کو دیکھتے رہتے تھے بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن پھر چھے مہینے گزر گئے جمعہ رات کا دن تھا دل میں ایک خیال آیا کہ چلو یار جن کے مزار پر وہ بزرگ ملے تھے چل کر اسی صاحب مزار اللہ کے ولی سے ارز کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی چھے مہینے پہلے ایک کاغذ کے پر انہوں نے اپنا نام اور ایڈریس لکھے دیا تھا وہ گم ہو گیا ان سے کیسے ملاقات کی جا سکتی اب یہ بھی نہیں یاد تھا کہ آیا وہ لاہور میں رہتے ہیں گجرات میں رہتے ہیں سرگودہ میں کدھر رہتے ہیں وہ جن سے یہ بھی نہیں پتا جمعہ رات کا دن میں حضور داتا صاحب چلا گیا اثر کے بعد کا وقت ہے میں نے وہاں مراقبہ کیا ختم شریف پڑی اور دل ہی دل کی اندر زبان سے نہیں دل ہی دل میں میں نے اسے اسے چھے مہینے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کے مزار پر وہ کاغذ گم ہو گیا جس پر ان کا ایڈریس تھا ان کا نام تھا ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے اب کیسے ملیں اور یہ بات میں نے کوئی ایک ہوتا ہے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں یہ بھی میری آواز سن رہی ہیں یہ بھی میری آواز سن رہی ہیں لیکن ایک ہے کہ میں اپنے دل میں اگر کوئی بات کروں تو اس کا آپ کو کہاں سے پتا چل جائے گا یا ساتھ بیٹھے میں نے یہ وہ واقعہ ہے جو میری اپنی ذات کے ساتھ حضور داتا گنج بخش کا پیش آئے میں نے دل کے اندر ارز کی کہ حضرت ایسے ایسے چھ مہینے پہلے ایک بندہ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی ان سے کیسے ملاقات کی جا سکتی ہے یہ آنکھیں کھولی اتنے میں مغرب کی ازان ہونے والی تھی دس منٹ رہ گئے تھی میں جا کے پھر مسجد کے اندر بیٹھ گیا دائیں تر اور وہاں بیٹھ کر تو میں مزار شریف کو دیکھنے لگا مزار شریف اب میں مزار شریف کو دیکھ رہا ہوں لوگوں نے یہ واقعات کتابوں میں پڑھیں وہ بھی کہیں کہیں اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا بابا اتنی اتنی سی اس کی داڑی سر پہ شیشوں والی ٹوپی پتھانوں والی ہاتھ میں اس کی ایک پرانی سی جوتی مٹی سے بھری پرانی سی جوتی لفافے میں لیے سامنے بیٹھا ہو ہے تین بچے آئے چھوٹے چھوٹے ایک بچے نے آکر اس بابے کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ ٹوپی ایک دم ایسے اتاری اب میں یہاں بیٹھا نہ دیکھ رہا ہوں حضور داتا صاحب کی مسجد میں میں دیکھ اور ایک کونے میں بھاگ گیا اب وہ بابا جو ہے غصے اور جلال میں بہرحال اس نے جو بھی کہا وہ چھوڑے ان کو ڈانٹنے لگا مسجد کے اوئے میری ٹوپی دے دو آپ کی بیٹھے بیٹھے کوئی ٹوپی اٹھا کر بھاگ تو آپ تو اس کو پگڑ کے دو لگائیں گے کیوں ہوئے تم نے میرے سر کی ٹوپی کیوں اتاری ہے بابا اس نے کہ ٹوپی مجھے دو بابا اس بچے کی طرف بھاگا اس بچے نے کیا جو دوسرا بچہ تھا اس نے ٹوپی اس کی طرف ایس سے اچھا اور وہ اتنے ایکسپرٹ تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ٹوپی دوسرے بچے کے ہاتھوں میں گئی جیسے آپ وہ فریس بی کھیلتی ہیں تو وہ ہوا میں ایسے جاتی ہے اگلا بندہ کیچ کر لیتے بابا اس بچے کی طرف بھاگا اس نے کہا ٹوپی مجھے دے دو اور بڑا خرصے اور جلال میں بڑے سخت لفظ عجیب اس بچے نے جو تیسرا بچہ بیٹھا باتا اس نے ٹوپی اس کی طرف اچھال دی بابا اس تیسرے بچے کی طرف دھوڑا ازان انہیں میں صرف پانچ دس منٹ باقی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک اچانک منزد سامنے آئے ابھی میں سوچ رہا ہوں یہ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے تین بچے ایک بڑے ضعیق بابا کو تنگ کر رہے ہیں اس کی ٹوپی اچھال نہیں مسجد کے اندر وہ اپنی ٹوپی پکڑنے ادھر جاتا ہے وہ ادھر پھیک دیتی ہیں اگلا بندہ کیچ کر لیتا اتنے میں باہر سے تین چار بندے بڑے بڑے نوجوان پگڑیوں والے توپیوں والے وہ اندر آئے انہوں نے بھی یہ مندر دیکھا انہوں نے جلدی سے ان تین وں اس کا ٹوپی مل گئی اب میں دیکھ رہا ہوں مندر یہ وہ وہاں سے چلے اور چلتے 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میری طرف آ رہی وہ بابا جی آہستہ آہستہ چلنے ہاتھ میں جوتی ہے سر پہ وہی چیشوں والی ٹوپی ہے میرے پاس آکر آکر میں یہ نیچے بیٹھا ہوں بلکل میرے آگے آکر کھڑی ہوگئے بلکل یہ ساتھ جیسے ان کے آگے بلکل ساتھ آکر کھڑی ہوگئے میں نے کوئی بات کوئی چیز تو مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ اٹھ کر کھڑی ہوگئے میں اٹھ کر کھڑا ہوگا تو مجھے جلدی سے انہوں نے اپنے سینے سے لگایا مجھ سے گلے ملے اب جب وہ گلے ملے تو مجھے میرے کان میں فرمانے لگے کہنے لگے وہ سامنے داتا صاحب مزار کی طرف اشارہ کر کے مزار کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہنے لگے وہ حضرت فرمار ہیں حضور داتا صاحب جن بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا اس کاغذ کو لے کر کیا کرنا ہے ہم نے ان کو یہی پر بلوا لیا وہ اور میرے کان میں کہنے لگے وہ مسجد میں داخل ہو گئی وہ مسجد میں داخل ہو گئی اور تیسری بات مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے ان کا پورا ایڈریس میرے کان میں پڑا جو ایڈریس انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا تھا میرے کان میں انہوں نے ایڈریس پڑا اب پھر مجھے کہنے لگے بہت 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 بڑا مولوی بہت بڑا مولوی بہت بڑا مفتی بہت بڑا مولوہ داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ انہی قدموں کے پر بیٹھ جاؤ یہاں سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں کرنا وہ اندر آ رہی یہ کہا اور وہ وہ تو چلا گیا فقیر میں خیر وہیں پہ بیٹھ گیا ایک دم ازان شروع ہو گئی مغرب جب مغرب کی ازان شروع ہوتی تو باہر سے پورا راش اندر کو آتا ہے دم لوگ اگلی سب ہم پر جا رہی ہیں جا رہی ہیں اتنے اکرامت شروع ہو گئی اکرامت شروع ہو ہوئی تو میں نے جیسی اپنی دائیں اپنی دائیں طرف اور ویسے بائیں طرف جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ دی اب میں انہیں دیکھ رہا ہوں جب وہ قریب آتے جانے آتے اب میں پہچانت پہ ایک تو ملقات ہوئی تھی میں نے یہ تو وہی بزرگ ہیں جیسی قریب آئے اچھا ان کو نہیں بتا کہ میں وہ آج آئے بید ہیانی میں انہوں نے آکے بیٹھے اپنی چھڑی رکھی داتا صاحب فرمارے یہیں بیٹھ جاؤ وہ یہیں آرہے ہیں وہ کتنی بڑی مسجد ہے حضور داتا صاحب درجن سیکن صفحے وہاں پر بیشتی ہیں وہ لیفٹ سائٹ پر چلے جاتے وہ رائٹ سائٹ پر چلے جاتے وہ آگے چلے جاتے وہ پیچھے کہیں بیٹھ جاتے ایکزیکلی وہ میرے ساتھ آ کر میرے ساتھ آ کر اس جگہ کے پر آ کر انہوں نے اپنی چھڑی رکھی اور کپڑا رکھا وہاں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور داتا صاحب جائیں گے تو کیا ملے گا داتا صاحب جائیں تو کچھ نہیں ملتا وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے وہ سچ بولتے ان کو واقعی وہاں سے کچھ نہیں ملتا مگر جن کا ایمان ہے نا کہ وہاں سے سب کچھ ملتا ان کو سب کچھ ملتا سب کچھ ملتا